اگر نانی دادی کی طریقے سے ہم اپنے بالوں کو کلر کر سکتے ہیں وہ بھی انتہائی آسان طریقے سے نہ کسی قسم کی کوئی سمیل نہ کوئی جھنجڑ جب بھی کہیں جانا ہے جھڑ پڑ سے نکالا اور اپنے بالوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئے ہو پا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب میرے چینل کو بہت زیادہ پسند کریں اور ماشاءاللہ سے پچاس ہزار سبسکرائبر کے لیے ایک دفعہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بس ایسے ہی آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ میں ایسے ہی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں گی اور آپ سب نے ایسے ہی میرے چینل کو اور مزید پسند کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پین وہ لینا ہے جو کہ آپ کے یوز میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے ساری چیزوں کو ڈرائی روست کرنا ہے اور پھر اگر نیو رکھیں گے تو وہ جل جائے گا تو میں نے تو اس لیے ایک الگ سے برطن رکھا ہے جسے کے اندر میں ایسے چیزوں کو روست کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک روٹ لے لیے تھے اس کے سارے جتنے بھی چھلکیں ہیں اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیے تھے چھوٹے پیسز کرنے میں تھوڑی سی ڈرائی روست کرنے میں آسانی ہوگی تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا بہت آسانی سے جب آپ اس کو ون ویک کے لیے چھوڑ دیں گے یا چار پانچ دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے چھلکے سے نمی بلکل ختم ہوگی اور یہ بلکل سوفٹ سے ہوں گے ہاتھ سے بھی آپ اس کو توڑیں گے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ سے ہی توڑے ہیں ایزیلی ٹوٹ گئے ہیں تو یہاں پہ اس کا پاورڈر بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو چھلکے ہیں یہ تو سخت ہیں ان کا پاورڈر نہیں بنے گا آپ اس کو بہت آسانی سے اس کا پاورڈر بنا سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سالو بھر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں اچھا جی آپ چاہیں تو اس کا پاورڈر الگ بنا لیں اور باقی چیزوں کو الگ بنا لیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو میں ساری چیزوں کو اکٹھا ہی بناوں گی تو یہاں پہ میں نے تیز پتے لے لی ہیں تقریباً تین سے چار میں نے بڑے بڑے تیز پتے لے لی ہیں بہت آسانی سے بہت کمنٹس آتے ہیں مجھے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں بہت ایزیلی مل جاتے ہیں جہاں سے آپ یہ ڈرائے مسالے وغیرہ لیتے ہیں تو وہاں سے مل جاتے ہیں ہر مسالے میں بھی یہ لازمی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لے لینے ساتھ میں اس کے اندر آملہ ایڈ کروں گی ڈرائے آملہ ہے میرے پاس آپ چاہے تو پاودر بھی کر لیں لیکن میں یہاں پہ ڈرائے آملہ کروں گی تو ان ساری چیزوں کو اتنا ڈرائے روزڈ کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جیسے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ جو اکھ روڈ کی چھلکیں ہیں تھوڑا سا ان کو ڈرائے روزڈ کرنے میں تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ہو نہیں رہا تقریبا مجھے بلکل سلو فلیم پہ دس منٹ لگ گئے تھے دس سے پندرہ منٹ تقریبا اور بہت اچھے سے یہ ان کا کلر چینج ہوگی اچھا لاسٹ میں میں اس کے اندر آئیڈ کروں گی میں نے کیے اکھ روڈ کے چھلکیں ساتھ میں تیز پتہ اور ساتھ میں میں نے ہلدی جو ہے یہ میں نے آئیڈ کر دیے ہلدی میں نے تقریبا ایک چمچ آئیڈ کی ہے اور آملہ آپ لوگوں کے سامنے جتنی کوانٹی آپ نے رکھنی ہے اسے سابسک کر لیجئے گا اچھا ان چاروں چیزوں کو ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں اکھ روڈ کے چھلکیں تیز پتہ آملہ اور ساتھ ساتھ ہلدی ان چاروں چیزوں کو آپ نے ڈرائی روست کرنے ہیں ان سب کا کلر چینج کرنے ہیں اور یہ پاودر آپ نے بنانا ہے اس پاودر کو آپ چاہیں تو بنا کے رکھ لیں چاہیں تو آپ ایسے ہی اس کو سٹور کر لیں جب بھی آپ نے کہیں جانا ہے تو اپنے بالوں کو آپ نے تھوڑا سا نکالا اور مکسی جار میں ڈال کے اس کا پاودر بنا لیا اور پھر اس کو اپنے بالوں پر لگا لیا وہ سارا طریقہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ لگانا کیسے ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا تھا اس کو میں نے ڈھام دیا تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھا جی اب یہ تھنڈا ہو چکا تو آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ساری چیزیں آپ کو اچھے سے نظر آ رہی ہیں صرف ان کا کلر چینج ہوئے اچھا اب میں نے اس کو مکسی جار میں ڈال کے تو اس کا پاودر بنانا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کھوٹ بھی سکتے ہیں لیکن ڈرائی روزٹ کرنے کے بعد آپ اس کو چک کر لیجئے گا اچھے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈرائی روزٹ ہو گئی ہیں جیسے آپ مجھے اکثر کومنٹس آتی ہیں کہ جو آملہ ہے اور یہ مکسی جار میں نہیں پسے گا اس کا پاودر نہیں بنے گا تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور دوسری بات اگر آپ یہ جو اکھروڑ کے چھلکے ہیں آپ اس کو بھی چک کر لیں وہ بھی انتہائی سوفٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں حال سے بھی اسے ٹوٹ رہے ہیں تو مکسی جار میں بھی بہت ہی ایزلی آپ لوگوں کے سامنے میں آپ لوگوں کو پاودر بنا کے دکھاؤں گی سمپل میرے پاس جو ہر گھر میں مکسی جارہا ہے وہی میرے پاس بھی ہے تو آسانی سے پاودر بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ مشین خراب ہوگی تو ایسے ہے ویسے ہے تو وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوٹ کے نا اچھے سے کوٹ کے تو اس کا پاودر جو ہے وہ چھان لیسٹنگ کر لیں کسی چیز کا ساتھ جیسے کہ آپ کو پاودر ادھر ادھر سے نظر بھی آ رہا تو میں آپ لوگوں کو صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو ہر گھر میں مشین ہے اسی میں میں نے اس کا پاودر بنایا ہے تو آپ نے بھی بس ایسے سمپل پاودر بنا لینا ہے اچھا بھی یہ تھوڑا سا درد رہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی جلدی تھی تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا تو آپ اس کو چھان کے سٹین کر لیں اور بریق سا پاودر نکال لیں جیسے کہ میں نے ابھی وہ دوسری جو اس میں سے بچہ ہے وہ اس کو ویسٹ نہیں کریں گے زائع نہیں کریں گے ہم میں اس کا بھی دوبارہ سے پاودر بنا گی اور نیکس ویڈیو میں یوز کروں گی اس کو تو آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا اور خوبصورت سا کلر آیا ہے یقین کریں یہ اتنی پاورفل ریمیڈی ہے کہ آپ اس پاودر کو بنا کے سالوں سال میں فوز کر لیں کبھی بھی آپ نے کہیں بھی جانے آپ اس کو لگائیں اور لگا کے چلے جائیں کوئی آپ کے بالوں میں سمیل نہیں آئے گی کسی قسم کی بھی کوئی سمیل نہیں آئے گی اور کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے بالوں پر کیا لگایا نہ ہی آپ کے کپڑے گندے ہوں گے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر کسی بھی جار کے اندر ڈال کے اس کو سالوں بار کے لیے محفوز کر لیں جب بھی کہیں جانا ہے نکالا اور نکال کے لگا لیا اب اس کو وہ لگانا کیسے وہ بھی طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ نے ایک باؤ لے لینا ہے جب بھی آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ نے جھٹ پر سے نکالا کتنا بھی آپ کو چاہیے آپ اتنا نکال لیں آپ چاہیں تو ایک چمچ لگا لیں یا آپ چاہیں تو دو چمچ جتنی آپ نے فرنٹ پہ لگانا ہے یا فل بالوں پہ لگانا ہے اسی حساب سے آپ رکھ لی جئے گا اور اس کے اندر آپیں تو یہاں پہ آپ نے ایلویرا جل لینا ہے ایک چمچ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سے تقریباً ہاف ڈی سپون گریسلین کہلے ہیں کچھ ڈرابز کہلے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں کوکونٹ آئل لینے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے لازمی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تب ہی آپ کا کلر خوبصورت آئے گا اور آپ کے بالوں پہ رہے گا کچھ ٹائم کے لیے آپ کے بالوں پہ رہے گا تو آپ جیسے جیسے دیکھیں یہ کوئی جادو نہیں ہے جیسے آپ لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو بال وہ سارے کور بھی ہوں گے اور آگے جو آپ کے بال فرنٹ سے وائٹ نکل آتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ان کا میں نے ویسے تو کلر آپ لوگوں کو بہت سارے بتائیں ہیں لیکن ہر ڈائی بہت سارے بنائے ہیں لیکن جیسے بھی آپ کوئی سبھی ٹرائی کرتے ہیں تو اس کو کم از کم کوئی پانچ سے چھے دفعہ لگایا کریں اور پھر مجھے کومنٹس کیا کریں تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی آپ چاہیں تو ساری چیزوں کو سکپ کر کے ویزلین جو ہے اس کو ایڈ کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی کل فری میں آپ کے بالوں کو اچھا سا کلر آئے گا اخروڈ آپ لے کے آتے ہیں ہر گھر میں آتے ہیں تو اس کو آپ کھا لیا کریں چھل کے آپ محفوظ کر لیا کریں اور اگر میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو اگر اپنے بالوں کو خوبصورت کرنا ہے تو نیچرل چیزوں کے ساتھ کریں اپنے بالوں کو ایسے کلر ایسے ہیڈ ڈائی لگایا کریں جس کے ساتھ بالوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو آپ تب تک جلدی جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پرس کیا گئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تو ایسے ہی آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ ایسی مزید ویڈیو لے کے آتی رہوں گی تو آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ نے لازمی اس کو ٹرائی کرنا ہے ڈرائی فروٹس اکھروڑ جو ہیں آپ لوگوں کے گھر آئیں گے تو آپ نے اس کے چلکے ویست نہیں کرنا ہے اس کا ہیر ڈائی تیار کرنا ہے پاودر بنا کے رکھ لیں سالوں سال استعمال کریں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی اپنا بہت سا ہیار رکھیں اور اپنے بالوں کو ہیر ڈائی کریں گھر پہ کریں آسان طریقے سے کریں اور اپنے پیسے بجائیں اللہ حافظ